اسلام علیکم دوستو میں ہوں جوید اکبال آپ کو بیلکم کرتا ہوں اپنے چینل پر جوید اکبال آج میں اپنے رنگ نیک کو فیڈ ڈال دوں میرے جو رنگ نیک ہیں وہ آج کل کریز میں ہیں یعنی کہ ان کے پر وغیرہ جھڑ رہے ہیں یہ دیکھیں پر اڑ رہے ہیں آگے سے کیونکہ بچوں کا سیزن ختم ہوتا ہے تو جھاڑ کا سیزن شروع ہو جاتا ہے تو یہ نیو پر نکالتے ہیں ابھی کچھ ایک دوست کمیلز بھی کر رہے تھے کہ پہلے تو صافت تھے اب ان کو کیا ہو گیا ہے تھوڑے بہت مہلے نظر آ رہے ہیں تو یہ کریز کر رہے ہیں ان کے پر جھڑ چکے ہیں یہ نیو پر آ رہے ہیں پھر آپ کو دیکھیں گے بلکل ہی خوبصورت ہو جائیں گے یہ جو ابھی میل بیٹھا ہوا ہے اس کے پیٹ پر بھی جو بھال ہیں وہ جھڑ چکے ہیں ابھی تک پر وغیرہ یہ دیکھیں یہ اکثر آپ دیکھ چکے ہوں گے تو سورے مکی کا بیج میں ان کو کلا دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ سے چھین لے گا یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو پچھیں اکثر آپ اس میں لڑتی ہیں یہ جو پچھیں چلو بریڈنگ سیزن ہوتا ہے چلو کوئی بات ہوتی ہے لڑتی ہے آج کل ایسی ہی لڑ رہے ہیں ایک اور بیج ان کو کھلاتا ہوں ابھی میں آپ کو یہ دیکھیں ایک منٹ نہیں ہے میں نے کچھ ڈالا ہے سارے کے سارے جو بیج ہیں وہ جنچونی ہے یہ دیکھیں ییلو کا میں کھلاؤں گا بہت ہی جلدی کھاتے ہیں یہ سورہ مکی کے بیج یہ دیکھیں دیکھیں ایک اور کھالو ہے ابھی نیچے انتظار بیٹھے ہوئے ہیں نیچے جو پیس ہیں کوئی انتظار بیٹھے ہوئے میں ابھی رکھوں گا آپ کو دیکھوں گا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آگیا ہے اس کے پر دیکھیں جس میں جھاڑ کسی زنے دل کے پر بہت کم ہوتا ہے میں ابھی ان کو رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے آئیں گے یہ دیکھیں انتظار بیٹھے ہوئے سب نیچے آئیں گے یہ دیکھیں یہ میل آیا ہے اس کے پر دیکھیں یہ جھڑ چکے ہیں کافی دوست پریشان ہوئے ہیں کہ آج کل یہ پر کیوں جھڑ رہے ہیں کافی دوست سیل بھی کر دیتے ہیں جو بیماری لگی ہے لیکن یہ جھاڑ کا سیزن ہوتا ہے جو برز بچوں سے فارغ ہوتا ہے تو نیو پر نکالنے کے لیے جھڑ نہ سٹارٹ کر دیتا ہے پرانے پر جھڑ جاتے ہیں نیو آ جاتے ہیں پھر گرمی بھی آج کل کافی ہے تو یہ آپ دیکھیں گرمی اب یہ میں آپ کو لکھاتا ہوں آگے کرتا ہوں یہ سارے کے سار نیچے آ جائیں گے یہ میل دیکھیں جو رینگ دیکھیں رینگ بھی ہلکی ہو جاتی ہے جو یہ ان کا سار کا کلر دوبارہ آئے گا ہلکا بیلو کلر دوبارہ آئے گا تو پہر اس کا جو رینگ ہے وہ بھی شو ہو جائے گی برکل خوبصورت ہو جائیں گے اب دیکھیں ماں چاہتا ہوں اس طرح یہاں رہی نہیں یہ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ یلو کی فیمیل جو سامنے میں نے بیٹھی ہوئی ہے فیمیل اس کے پر آپ دیکھیں جڑے ہوئے یہ آپ دیکھیں نیچے دیکھیں کس طرح یہ انتظار کر رہے ہیں نیچے کسی طرح رکھا جائے ابھی میں رکھتا ہوں پہلے میں ان کو کھلا لوں میں نیچے رکھوں گا تو فیمیل ان کو کٹنا شروع کر دیں گی تو باقی کو تو نہیں آنے دیں گی ان کو پہلے میں کھلا لے تو پھر میں نیچے رکھ دوں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ ہلدی ایکٹر میرے پیس ہیں شک کریں انشاءاللہ اب جو لوں گا میں بیلیو کا ایک پیس لوں گا ماشاءاللہ یہ اور میں ڈال دیتا ہوں بیلکل ہی ختم کر دیا ہے یہ یہ فیڈ میں لے کیا تھا جو مارکیر سے ملتی ہے اس کے لئے میں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کرتا رہتا ہوں میں ان کو قدو بغیرہ جو بھی سبزیاں بغیرہ ہوتی ہیں پھال بغیرہ ان کو ڈالتا رہتا ہوں اس لئے یہ میرے ساتھ زیادہ فرینڈلی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں چلیں میں چلتا ہوں دوسرے کیج کے اندر یہ دیکھیں دوستو یہ کیا ہو گیا ہے یہ ابھی موجن جو ہی میں آیا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح میں خیال میں اس کو بلی نے کہیں چلیا ہے جالی سے یہ اوپر بیٹھی ہوگی جو دیکھیں بلی نے اس کو کہیں چایا بھر سے دیکھیں اس نے ایکز بھی لے ہوا ہیں یہ اوپر بیٹھتی ہے یہاں پہ یہ ایکز لے کرتا ہے پہلے بھی دو تین بار یہ برٹ کر چکے یہ دیکھیں میل بیٹھا ہوئا تھا ابھی بھی فیіль یہ ایکز بھیول ہو چکے یہ دیکھیں اس طرح یہاں پہ بیٹھتے تو میں نے دیکھا تھا بلی آئی ہوئی تھی اس چیل کے اندر یہ دیکھیں کس طرح کہیں چیل ابھی پر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ کس طرح سے کنچا ہوگا یہ جائے طائب کے اوپر بیٹھی ہوگی تو بلی نے کنچ لے ہوگا بڑی فی میل تھی یہ میرے پاس بریڈر فی میل تھی بریڈ بھی کر چکی تھی دو تین باری سی اوپر یہ درخت پر ہی بریڈ کرتی تھی میں نے ابھی آپ کو دکھائے اسی کے اوپر ہی بریڈ کرتی تھی یہ جی دوستو یہ دیکھا ابھی میں اس کو کئی نہیں کئی اس کو دبا دیتا ہوں مٹی کے اندر یہ دیکھیں بلی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے یہ یا پھر یہ جو اوپر بیٹھی ہوئے میل بھی کھا جائے تو کوشش کریں گے اس کو پکڑنے کے لیے بڑی بیٹ دردی سے کھایا اس کو اس کے جو سینے والا گوشت ہے وہ اتار لیا ہے اس میں آدھی بھی نہیں بچوئے آدھی کھا لیا آدھی اس میں پھرسا ہوا تھا نا پہپ کے اندر شاید پھرس کے پھر پہپ کے اندر تو پھر بلی نے اس کو کھا لیا ہو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ جالی کے اندر پھرس گئی ہو پہلے تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے بڑی اچھی فی میل تھی اور دو تین بار اس درخت کے ایسا اوپر ہی اس نے بڑی کی تھی جو اس کے کھانے کے اندر لگا ہوا ہے چلیے دوستو اس کو میں مٹی کے اندر دبا دیتا ہوں تاکہ جیسی ان بغیرہ نہ ہو دوستو میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے کھینچ ہے یہ دیکھیں یہاں پہپ کے اوپر بیٹھی ہوگی تو یا تو اس کے جالی کے اندر پھسی ہوگی یا پھر یہ بلی نے یہاں بیٹھی ہوگی بلی نے کینچ لیا ہوگا افسوس تو بہت ہو گیا دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ میں جیسے وہ بھی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کروں وہ اپنے نوٹیفکیشن کے ذریعہ آپ کے پاس پہنچیں دوستو دھوم میں یاد رکھی گیا اپنا کیاڑ رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں